مولا علی کا ذکر کریں تو بندہ وہ مجھے ہاتھ بلند کر کے دکھائے جو آج اس پنڈال میں جویا کی سرزمین پر مولا علی کا ذکر کرنا چاہتا ہے یہ دیکھیں آلِ نبی اولادِ علی فخرُس سادات بدرُس سادات پیر سید شاہد حسین کردیزی صاحب آلِ نبی سٹیج کی زینت ہیں جنہوں نے پروگرام کو سجایا ہے وہ بھی سید زادہ اور انشاءاللہ آلِ نبی کا ذکر کرتے ہوئے میں تعاوتِ خطاب دوں گا مائک حوالے کروں گا ہاتھ بلند کر کے مولا علی کا ذکر جس نے کرنا ہے کیونکہ ہاتھ بلند کر کے علی کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے حضور نے گلاموں کے جرمت میں علی کا ہاتھ بلند کیا فرمایا لوگو جس کا میں مولا اس کا علی مولا ایک کاتلی دو میں ہاتھ چوکے بولنا ہے ایک یا ڈیڑھ منٹ واسطے جیدہ میں مولا ہوتا علی مولا جیدہ میں مولا ہوتا علی مولا جیدہ میں مولا ہوتا علی مولا ہن این تھی ہاتھ چوکے علی دا ذکر کرنا تھے دعوتِ خطاب بولو من کنتوں مولا علی مولا ہندنی سٹیج اللہ کی آخری مندے تک بارلے انو میں نہ ویکھا لیکن اے عقیدہ رکھو مصطفیٰ دے ویکھ رہے نے مل کے بولے گا من کنتوں مولا من کنتوں مولا من کنتوں مولا سٹیج سے لے کے آخری مندے تک دونوں ہاتھ فیضا میں لہرا کے بولے من کنتوں مولا من کنتوں مولا من کنتوں مولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا تو اس کا مولا زرہ اوچھا بولو اور زور سے بولو لہرا کے بولو تیرے دل کی درگن میرے دل کی درگن میرے دل کی درگن میرے دل کی درگن ہر سنی بولے ہر آشق بولے دیوانہ بولے میرے بھیر بھی بولے میرا پیر بھی بولے میرے پیر کنارہ ہر عاشق بولے ہر سنی بولے تیرے دل کی درگن میرے دل کی درگن میرے پیر کنارہ تیرے پیر کنارہ صدیق بھی بولے صدیق بھی بولے صدیق بھی بولے عمر بھی بولے عدالت بولی حثمان بھی بولے ساقامت بولی سرہ اونچہ بولو نحرہ کے بولو حسنین کا بابا خسنین کا بابا زہرہ کا شوخر زہرہ کا شوخر کابے کا جوخر زہرہ کا شوخر کابے کا جوخر جوخر کی جوخر وہ ایک سچائی آقا کا بائی رمیل کر بولو من کنتو مولا میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا تو اس کا مولا جو تجھ کو پیارا وہ مجھ کو پیارا جو تیرا دشمن وہ میرا دشمن نارائے خادری جائلی اور جسے علی کی عظمتوں کا اطراف نہیں لاکھ سجدے کرے گناہ معاف نہیں لاکھ سجدے کرے گناہ معاف نہیں جسم پر حج کا احرام اور سینے میں بغزِ علی یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں مگر تواف نہیں یہ کعبے کے یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں مگر تواف نہیں اور دل میں بغزِ علی اور حج کی خواہش جنہو حج کرن جاوے عمرے دے جائے جنہو کرے نا کھانے کعبے دا تواف تے سوچ اے اوہ جتے مولا علی دی ولادت ہوئی خونوی جڑا نہ بولے میں عوضیاں بختان دیکھوری بولاں گا سبحان اللہ حضراتِ محترم دل میں بغزِ علی اور حج کی خواہش عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر میں دیکھتا ہوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے حضراتِ محترم آئیے میں بلا تاخیر دعوتِ سخن دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں ایک ایسی شخصیت جو کسی تعرف کی محتاج نہیں دنیا ایک خطابت میں اپنا ایک مقصود اور منفرد مقام رکھتے ہیں ملک پاکستان کے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے میں کریم آقا کے پیغام کو پوچھا رہے ہیں دعا ہے خالقِ کائنات ان علماء کا سایہ صدا ہمارے سروں پر قائم رکھے خطیبِ ملت زینتِ علماء فخرِ علماء عالمِ نبیل فاضلِ جلیل میرے مسلقہ حسین اور چمکتا ہوا ستارہ خطیبِ اہلِ سنت زینتِ اہلِ سنت شیرِ اہلِ سنت حضرتِ علاماء مولانا پیر سید شاہد حسین کردیزی شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں ایمان افروز گفتگو سے ہمارے قلوب و زہام کو منور فرمائیں گے اب نعرہ بلند کرنا ہے اور نعرے میں وہ ذوق ہو کہ ان کی جسمانی اور روحانی دونوں تھکاوٹیں دور ہو جائیں کافی سفر کر کے قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں میں بھی رات کو کافی سفر پر تھا اور الحمدللہ آج پھر نبی کے ذکر کی توفیق مل گئی مل کر نعرہ بلند کرنا ہے اور نعرے میں وہ ذوق ہو گئے ان کی جسمانی اور روحانی دونوں تھکاوٹیں دور ہو جائیں اور اسی نعرے میں استقبال بھی ہو جائے گا مل کر بولنا ہے نعرہِ تکبیر اچھی بولو دومے ہاتھ چکے بولو نا دومے ہاتھ دومے ہاتھ چکے بولو نعرہِ تکبیر نعرہِ حیثان نعرہِ تحقیر نعرہِ خیدری نعرہِ غوثیہ نعرہِ خیدری نعرہِ بھی نعرہِ وَاللَّا قِبَتُ لِلْمُتَّقِمِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ كَانَ النْبِيًّا مَنْ كَانَ نْبِيًّا وَآدَمٌ بَيْنَ الْمَاهِ بَتْفِي وَعَلَى آلِهِ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَزُرِّيَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَأَلَمَاهِ اَهْلِ سُنَّتِهِ اجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِيَا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالَمِي قرآنِ مجید فرقانِ حمید دی آخر تے جڑی آیا کریمہ آپ حضراتِ سامنے میں جلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تہت اس سایہ کریمہ تو بعد ہر محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے دی زبان تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک درود جاری ہو جند ہے لیکن جمعیت اساں درود پڑے ہیں انہوں محبت نہیں کہندے پیار نہیں کہندے نرودِ پاک دی بڑی فضیلت ہے بڑی عظمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارکا اچھے ترہے بندے حاضر ہوئے دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آکے بے گئے تیسرا طرح پچھا نکرے لگ کے بے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گئے چھونا نے انہوں نے چوئے کہ بولیا کہندے جی اسی تو اڈکل ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں اوہ جڑا بندہ پر ہم بیٹھا ہے انہیں میرا اونٹ چوری کیتا ہے اوہ میرا چور رنگی اتھانا میں انہوں پھاڑ لیا ہے میرا چور اونٹ لے کے چور جاندہ سی میں انہوں پھاڑ لیا ہے لہذا میں تو اڈکل فیصلہ لے کے آئے ہیں ہم تکلہ نہیں آیا ہے اے نال وڑا بندہ میرے نال گواہ ہی وانسٹے آیا ہے اے گواہ ہے میرا کہ اے ہوئی جو رہے انہیں انہوں پھاڑ جو رہی کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوہ منصف نہیں کہ یک طرفہ گل سون کے دفINTER سے دائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے والے بکھے اوہاں کھو رہا چل کے نبی پاک کی بارگے چادر ہویا میرے آقا فرمایا گل سون تم پڑا نکرے لگ کے بہر رہے ہیں اے بندہ کہندہ ہے میرے اونٹ دا چورے انہیں میرے اونٹ نو چوری کیتا ہے رنگے ہتھا میں نو پھڑے آئے اے بندہ نارنگوال ہے کیا یہاں تیرہ ادھے بارچ وچ کی خیال ہے تم اپنی صفائی وچ کی کہنا چاہنا ہے ارز کردہ حضور غلام وہاں تو اڈا تکران چوری تخت سکندری پر وہ دھوکتے نہیں آقا بستر لگا ہوا ہے جس کا تیری گلی غلام وہاں تو اڈا تکران چوری حضور میں چوری نہیں کیتی میرے آقا نے فرمایا تے بندہ گواہ لے کے آیا ارز کردہ حضور گواہ تے میں کوئی نہیں لے کے آیا پر میں ایک گلت ضرور کرنا چاہنا تیری شانت بقام ہوئے تیرے سامنے تیری بارگیچ جانور بھی اپنیاں بولییاں بول جانتے تینوں پتہ لگ جانتے حضور جی اگر میرے والوں پوچھنے ہی چانتے ہوتے ہیں اس سے اونٹ کو لو پوچھلو جدا فیصلہ لے کے تو اڈی بارگیچ آیا ہے میرے آقا اسلام نے یہ نہیں فرمایا اونٹ کی جسے گا سرکار فرمایا اونٹ لے کے آؤ اونٹ آقا دی بارگیچ حاضر کیتا گیا میرے آقا فرمایا تاس بھئی اے واقعی تیرا چور ہے اونٹ زبانی حالی چھو بول کے کہندہ سوڑے یہاں اصل ویچ میرا مالک ہے ہوئی ہے جیدے اتے چوری دا الزام لگا ہے میرا اصل ویچ میرا مالک ہے یہ جیدے اتے چوری دا الزام لگا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انہیں کہا ہاں سوڑے آئے یہ چھوٹ پہ بول دے دے میرا مالک ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوسمتے والدوجہ فرمای نے فرمایا بول تیڑا عمل کرنے کہ جانور بھی تیرے تھا دگوائیاں دے دن گندہ سوڑے آں ہورٹے کسے عمل دے بروسہ نہیں ایک قبل ضرور ہے تیڑ رات تیرے تدرود پاک نے نظرانے پیش کرنے سبحان اللہ پتہ چلیا پتہ چلیا جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑے اللہ تعالیٰ دی بارگے چو بندہ منظور نظر ہو جانتا ہے قدرت دی نگاہچ منظور نبی پاک دی نگاہچ منظور تے جانور بھی ہو دے تھا تے گوائیاں دے کیا اگر اسی درود نبی پاک نے امتی ہو کے پڑا کے سیادت کرم نہیں ہو سکتا کہ فریڈی اچھی درود پڑھو جتوں تک تو اڈی آواز جائے اور چیز اچھے کا قیامت والے تے تو اڈی گواہ پڑے بلند آب نہ پڑھو صلات و السلام علیہ وسلم اللہ رب العزت دی حمد و سانہ مستے پیارے حبیب حبیب کبریہ شبِ اسرادِ دولہ باعثِ ارد و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحبِ معطر پسینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جانے کائنات الکِ جانے جہانے کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابِ مبارک و سلمہ دی بارگاہِ بے قس پنادے اندر حدیعہ درود و سلام ارز کرنے طبع نہائی تھی واجب الہترام علماء کرام فنا خانانِ شیری لسان واجب الکدر بانیانِ محفل زی احتشام بزرگو عزیز دوستو قابلِ صد احترام میری ما و بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی بہنو آج دی نورانی محفلِ پاک بسلسلہِ ذکرِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقات بزیر ہے جس دے اندر احکرم حادری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلکتے جمعی علماء اکرام میرے سٹیج دی زینت میں میری مراد زینت الولماء حضرت اللہ مولانا عمجد علی بریلوی صاحب آف چوبارہ حضرت اللہ مولانا آتاو المصطفیٰ صاحب حضرت اللہ مولانا کاری شبیر آمد صاحب نائم کاری احسان علی تحری صاحب حضرت اللہ مولانا کاری سلطان سعیدی صاحب صاحب زادہ علامہ احمد رضا چشتی صاحب صاحب زادہ معظمت چشتی نوری صاحب علامہ کاری صفتر علی چرہی صاحب اور دیگر میرے مسلک دے علماء میرے سٹیج دیزی نت میں اور خصوصاً حضرت مولانا پیر سید علام آباد صاحب مزد اللہ علی خطیب جامعہ مسجد حاضر واجب الاحترام سنا خانان بھائی محمد شاہد قادری صاحب پیس اگر سکلین حید حیدر صاحب کردیزی اور دیگر جتنے بھی مہمانان آج دیئے اس معفل پاک حاضر نے خصوصاً پیر سید نازم حسین شاہ صاحب نقش بندی علی پوری واجب التعظیم میرے مسلک دے سارے غیور بزرگ اور نوجوانان آج دی امیفل پاک اپنے اختتام دی طرف رمہ دمائیں منو حاضری دا موقع ملے اے میں اپنے وقت دی حدود اچھ رہ کے اپنی حاضرین مکمل کرنے دی کوشش کرانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے امیل جلسا لا یشکا جلیسو اے جنیاں محفلان تسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلان بد بختانیاں نہیں دیاں بلکہ خوش بختانیاں دیاں جڑے جڑے خوش بخت ہوا خو سبحان اللہ اور اگر کوئی بد بختیں نہ محفل میں چاہ جائے اوہی بد بخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بڑھ جاتا ہے الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آگئے اوہ سارے جنہیں سارے خوش بخت ہو میری دعا ہے کہ نبی کائنات دوڑے بختانوں مزید بلان فرمائے اجدی اس مبارک محفل پاک اندر جڑا منو موضوع لب کشائی کر نوازتے میں لے آؤ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذاتے والا صفات دے والے نا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخر تھے اور بھی گلہ نہیں پر اوہ میں دسنیہ نہیں اے ذہنج رکھے تے کبلہ شاہ صاحب کے اہل دے والے ہیں پنڈ والے ہیں میں کہہ رہے تھا ان کے توڑے مہمان نے اے نا دا تُساں پر پور خیال رکھنا ہے کسے دی دلہ داری نہ ہوگئے اے پنڈ والے ہیں دا حق مند ہے تے اصل انہ دے آکھن دا مقصد ہے سی پہی سارے جنہیں جتیاں لے کے یانا پڑیاں اے دنہ آپ پڑیاں ہی لے کے جان اے دین ترکھنا ہے صرف یہ اصل میمان نوازیے میں اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قدس اٹھ قبول فرمائے کبلہ شاہ صاحب اور انہیں دے معاونین بڑی مبارک دے مستحق میں جنہ نے آجدہ یعظیم سجایا ہے منو بڑی دیر تو بعد میں پھر اس گراؤن اچھ حاضر ہویاں اے میری خوشبختی ہے کہ میں سعداد جرمٹ اچھ بے کے سارے لوگ توسی میرے توسینی ارو میرے تو آل آؤ میں تو آڈی زیارت کر رہا ہوں زیارت دشرف منو ہو رہا ہے علماء دی زیارت دشرف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ ہے قدس اچھ قبول فرما کے ساڑے سارے آجدی اس معافل پاک میں ذریعہ نجات بڑھا ہے باہر والے بندیاں چپ کراؤں میرا وقت ہے تو آڈا نہیں بڑی مہربانی باہر ساؤنڈ نہیں کرتا حضرات توجہ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے ایک گلزیں اچھ رکھیا جائے اے جننے میرے مسلک دے علماء نے انہوں پتہ جڑے بندے تقریر واسطے جاندیں نہ تقریران کردیں خطابات کردیں روزانہ دے سفر دی وجہ تو نید نہ پوری ہونی تھکاور دی وجہ تو گڑے ڈسٹرب ہو جاندیں تے ایک گڑے تاں چل دیں جدو عوام چل دی یعنی تُساں بول دے رہو گے تے پھر میرا دل کرے گا میں پاوے گڑا پاڑا ہاں اے نو کھولنا تے جے تُساں نہیں بولنا تے پھر میں آگئی تھا کیا اس واسطے تُس ہی سبحان اللہ آن دے رہو گے اے پٹراؤل پہندہ رہے گا تے گڑی چل دی رہی آجے تھوڑے بندے آن دے ہو سامنے والے بھی آکھو ڈاٹکا اکھو سبحان اللہ بار والے بھی آکھو سبحان اللہ اون میں نے پسا لگیا تُسی جاگ دیو بھئے تبجھو میں تو انوام اب کرنا پہ آگا قرآنِ مجید فرقانِ حمید تیشورہِ افاق ہر زبان زدیام آیا کریمہ آپ از رات دے سمڑے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے انشاءت فرمایا والنذی جا بس صدق ایک کو ذات جڑی صدق لے کے آئی وَصَدَّقَ بِهِ اور ایک کو ذات جڑیو دی تصدیق کرنوالی صدق یو صدق تصدیقا اے نو بند کر دیو تو اڈی میرے آپ میرے والنا ہے نموکر آپ میرے والنا موکر ادھر دوسرے پاسے والا کر کے چلا دیو والنذی جا بس صدق وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُون فرمایے کو ذات جڑی صدق لے کے آئی اور دوسری ذات او دی تصدیق کرنوالی اُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُون اللہ فرمادہ ہے سارے متقیبیں ہوری ہوری میرے تک تو اڈی آواز نہ آئے تو ساں پکی پکا کے بیٹھیں توجہو والنذی جا بس صدق ایک کو ذات جڑی صدق لے کے آئی وَصَدَّقَ بِهِ اور ایک کو ذات جڑی ہو دی تصدیق کرنوالی اُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُون اے متقیت پرہیزگار لے یعنی اللہ فرمادہ ہے اِنَا دِ ایمان تِ شک نہیں کرنا اے تکوے والے دے حضرات علماء محققین فرمادہ نے صدق لے کے آن والی ذات میرے تترے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلْمَا دِ ذَاتِ اور تصدیق کرنوالی ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اُنَا دِ پھیلائے وَأَدِين دی اُنَا دِ نبوت و رسالت دی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نام کی یہ ابو بکر تو جو ہے ایک کنیت ہے عبداللہ آپ دا نام ہے ابو بکر کنیت ہے صدیق آپ دا لقب ہے ایک لقب آپ دا عطیق ہوئی ہے حضرت بکردہ مانا علماء نے مختلف مانے بکردے بیان کیتے ہیں ایک بکردہ مانا علماء نے بیان کیتا ہے صبح و صادق بھی پہلی کرنو بکر کہن دے دوسرا تازہ تازہ جس اُٹڑی نے بچہ جڑیا ہوئے انہوں ہی بکر کہن دے حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر ابو بکر کیوں ہوا کھانات عبداللہ سی کنیت ابو بکر کیوں ہوا جویں بکر دبانا صبح و صادق بھی پہلی کرنے اسے ترہی سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں جے داخل ہونوالی ذات ابو بکر دی تو جو ہے میرے اچھا پھر آپ دا لکبِ شدیق صدیق دا مانا ہوندہ سچا صادق دا مانا میں سچا اینا دوہ مانے جو فرق ہے صادق تے صدیق دے مانے میں چاہے فرق ہے دوہ دا مانا سچا لیکن فرق کی ہے صادق اوز سچے نوکہ دے نے کہ جیڑا اپنی آنکھانا کوئی کم وکھے تے بے اینے ہی اوز سترہ یان کے بیان کرے جو میں تک ہے سمجھا گی میری گال دی صادق اوز سچا ہے کہ جیڑا اپنے آنکھانا جیڑا کم انہیں وکھے ہیں اوز سترہ یان کے سچ بیان کرے انہوں کہہ دے نہیں اے صادق تصدیق اوز سچے انہوں کہہ دے نہیں کہ جو زبان پچھوں کر دے ہوئے اللہ انہوں سچیاں فرما دے ہوئے نہیں سمجھائیتا ایک مری فیر سمجھا دے صادق اوز سچے انہوں کہہ دے نہیں جیڑا اپنیاں آنکھانا کوئی کم وکھے تھے بے این ہی سچ سچ بیان کرے انہوں کہہ دے نہیں صادق اور شدیق انہوں کہہ دے نہیں کہ جو اپنی زبان پچھوں بولے اللہ انہوں سچیاں فرما دے ہوئے صدیق ہوں سچے انہوں کہہ دے اچھا حضرت ابو بکر صدیق نا نام عبداللہ عبداللہ دا معنی ہے اللہ کا بندہ جو ہے نام تو پتہ چل دے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جہلیت ویچوی بتان دی پودھا نہیں کی دی اللہ اکبر کبیرہ میں جی نہیں گانا کیتی ہے تو آڈے اٹھوں نہیں لنگی ہے یا تُسا سنی ہے پھر تُسی سبحار اللہ کیوں نہیں آکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ ہستی نے جنہ نے زمانہ جہلیت ویچوی بتان دی پودھا نہیں کی تھی اے دی میں دلیل تو اڈے سامنے پیش کر دینا ہے شیخ الموقعک نے بھی لکھیا ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھیا ہے شیخ موقعک اوہ آشک رسول نے جنہ اپنی داڑی نل نبی پاک دے روزے تے چاڑو دیتا ہے تے سیوتیوں نے جنہ نو ستر تو زیادہ مرتبہ نبی پاک نے اپنا دیدار کرایا ہے اے حسنیاں تے چنچ نہیں بول سکتی ہیں اوہ نا لکھے آئے کہ اگرہ تبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی جنہ سی ساتھ سال دے سن تے کوہافا ابو کوہافا آپ نو پکڑیا تے بوت خانے لے گیا کہنے لگا ہے ترا رب بے اے دی عبادت کرنیاں اے دی ریاضت کرنیاں اے نو چکڑائی اے نو سیدہ کرنیاں اے تیرا رب بے حضران تبو بکر صدیق سہمڑے کھلو گئے باپ کھڑیا کر کے بچھے چلا گیا ابو بکر بوتنو مخاطب کر کے کہنے کہ تُو میرا رب بے تے میں پکھاوا مینو روٹی کھوا یہ تُو میرا رب بے میرا ابو بہ تے میں تیرے سامنے کھڑیا کر گیا اے ترا رب بے یہ نو سجدہ کرنیاں وی گلہ میں ہنو داس گیا اے دی عبادت کرنیاں یہ دی ریاضت کرنیاں انہوں چکڑائی انہوں متھا تکڑائی میں تیرے کھڑ پچھنا چاہنا یہ تُو میرا رب بے میں پکھاوا روٹی کھوا میں پیاسا ماہ پاڑی پلا میں ننگاوا منو کپڑے دے جدو نا بولیا اونا لوکاں دے مو تے تماشا رکھ کے جڑے من دون اللہ وڑی آئی تا انہی اللہ تے چسپ کر دے جو ہے جڑے من دون اللہ وڑی آئی تا انہی اللہ تے چسپ کر دے اونا دے مو تے تماشا حضرت ابو بکر صدیق نے آکھا میں پکھاوا روٹی کھوا میں پیاسا ہوا پانی پلا میں نگاوا منو کپڑے دے دے جے ہوتا کوئی جو ہے جو مانتے سن میں تو لفظ نہیں کہا سکتا رب دے پھر بول دا سباب پیدا کر دا پر نہیں کیوں اس واسطے کے او سن من دون اللہ حتھان دے بڑھائے ہوئے تراشے ہوئے جڑے کار کچھ نہیں سکتے نہ نفے نہ نقصان دے مالک علماء فرما دے نہیں جڑے آج اے نا پتہ دے پھوڑا کر دے دے مین دون اللہ والیاں آئیتا اللہ دے والیاں دے جسپا کر دے اونا نو تسنا جانا اے قیامت والے دن پتہ لگنے مین دون اللہ دے اولیاں دادا فرق کیے اے مین دون اللہ ہو دے جنہ نو بلدہ بڑھاوے اولیاں دا ہو دے جنہ نو راب بڑھاوے اے قیامت والے دن پتہ لگنے مین دون اللہ تیہوڑیانا دا فرق اس بہتنو سوال کر کے دسے اے نہیں بول سکتا اے نہیں ہل سکتا اے تے اپنے ہاتھنا تیار کی پہنے اے نہیں کی بولنے باپ نے موں تے چانڈہ ماری توں اے کی آگھ نہ ہوئے پتہ نو کو ٹھوڑیا تے غصے دنہ کار لائے گئے تے جا کے اپنی بیوی عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امی جہانوہ کھڑ لگے پہ اے نو میں لے کے گیا ساں میں کیسے یہ تیرا رب ہے اے نو سجدہ کرنے ہی اے نو پوجڑنے ہی اے دی عبادت کرنے ہی اے انو آن دا میں پکھا میں روٹی خواہ میں پیاسا میں پانی پلاہ میں ننگا میں کپڑے دے اے نو کا متجاہ کے شروع کر دیتا ہے سجدہ نہیں کیتا اگر ماندہ جواب سنو ابو کو حافہ تی بیوی تیترہت ابو بکر تی ابھی جانگان لگیا اے ابو کو حافہ اے نو سجدہ نہیں کرنا پامے جنہ مردی انہیں کھا بجا کیے انہیں کہے دے ہوندی کھل لے اے جدو میرے پیٹ در سی میں جدو بھی بھتنوں سجدہ کرنہا ارادہ کر دی سا اے میرے پیٹ میں چاک کر جاندہ سی اے منو نے اسی چکڑ دے نہ آپ سجدہ کے میں کر سا انہیں منو سجدہ نے اسی کرن دیتا آپ کیوں میں جھوک سکتا ہے پتہ چلے آدھرہ تبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو زمانہ جہلیت وچوی عبداللہ صلی میں بڑی وڈی گال کی تھی یہ پتہ نہیں تیرے اتھوں دی کیوں لنگ گئی اور پھر دوسری گالے ہوئے زمانہ جہلیت وچہالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا آجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ دی سرزمین تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال دوستی رہی ہے وقت کٹھا گزردہ رہا حضرت خدیجہ تلقوبرہ دے مال ملکہ شام کٹھے جاندے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات توجہو ملوم ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نے زمانہ جہلیت وچہوی بتا دی پوجا اور دوسرے نمبر تے علماء بیٹھے نے میں نے جوڑے انہوں حد لاکہ کرنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو حستی نے جنا بغیر کوئی موجزہ تکیہ نبی تک کلمہ پڑے خواب آئی سی یہ سارے علماء نے پتہ خواب آئی سی آسمانہ تے روشنی وے کھی چانت دی روشنی یہ پورے آسمان تے پھیل گئی کچھ کرنا آپ دے ویڑے وے چاہیا کچھ کرنا چوڑی وے چھپئیا آسمان عالم روشن ہو گیا تے سویرے اٹھے تے دوڑے راہے بل جا کے تعبیر پوچھی انہیں آکھا گال سنے مکہ دی سرزمین تے محمد بن عبداللہ حضرت ابو بکر جان دیتے حیثن نا محمد بن عبداللہ جن نے نبوت دا اعلان کیتا ہے تو ہے وی اللہ دا سچا رسول ہے وی اللہ دا سچا رسول تے جیڑا توں وکھیا نا کہ پورے آسمانے عالم تے او دی روشنی پھیل گئی او دا دین تھوڑے عرصے بچ پوری دنیا تے پھیل جائے گا اور جیڑا توں اپنے کارویچ ہو دیا کرنا وکھیا نے او دے تم را دے وے کے او دا سب تو پہنا کلمہ پڑ کے مسلمان بھی توں اوڑے تے او دے تم آد خلافت دے بھی توں ہی بیڑے اے میں ہونوں نا لوکان دسنا چانا جڑے آنڈے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوں کا پہلا نمبر کیوں کہتے ہو علی کا پہلا نمبر ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی تو حضرت ابو بکر نے کلمہ ہی نہیں پڑا تھا تو راہب نے یہ بتا دیا تھا کہ تُو اس کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس کے بعد پہلا خلیفہ بھی تُو ہی بننے والا یہ تے راہب نے دس دیتا ہے تجدو اغیار کی زبان ہی چون نکلیا ہے پہلا خلیفہ ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ماننا چاہیے اور یہ نہ دید میں سوچا کرو کہ حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ لائے ہیں تو مرتبے میں کمی کرتے ہو سنیوں چوتھے نمبر پہ ذکر کر کے علی کے مرتبے میں کمی کرتے ہو تو میں کہتا ہوں اگر چوتھے نمبر پہ آکے علی کے مرتبے کی کمی ہوتی ہے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کے بعد آکے نبی کے مرتبے میں کتنی کمی آتی ہے تو کہتا ہے وہ چوتھے وہ تو آخری نبی ہو کر بھی امام الانبیاء ہے تو میں نے کہا یہی میں بتانا چاہتا ہوں یہ چوتھے نمبر پہ آکے بھی امام الانبیاء ہے لیکن عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جدو تعبیر سنی نا تو نبی پاک دی بار گئے جدو مکہ واپس آئے تو ستے نبی پاک دی بار گئے چاہے چونکہ دوستی پہلے ہی سی یرانہ پہلے ہی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گئے چاہنے کے بیٹھن کہنے لگے تُس ہی اللہ دے رسول تُس ہی اللہ دے رسول آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ دے رسول ہوں اللہ ایک کیوں دے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں اور میں اللہ دے رسول ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے چہرہ انور والبیکھیا کہنے لگا اچھا تُس ہی اللہ دے رسول ہو اللہ دے نبی ہو تے کوئی موجزہ بخواہ سکتے ہو میرے آقا مسکرا کے فرمایا تیرے واسطے تو خواہ بھی کافی ہے آئے تیرے واسطے تو خواہ بھی کافی ہے جڑی ملک شامچ ویکھی سی حضرت ابو بکر نو پتا چل گیا نبی تے ہو نو اندرین جڑا غیب دیا خبران دے ہوئے خواہ ب میں سوچی سی یہ نو پتا کیوں میں لگ گیا اللہ یقین ہو گیا واقعہ یہ اللہ دا نبی بڑھ کے آیا یقین ہو گیا واقعہ تنگ اللہ تعالیٰ دا نبی بڑھ کے آیا اللہ تعالیٰ دا رسول بڑھ کے آیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جدو کلمہ پڑھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دیت تصدیق کر دیتی حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہ الكریم کیا دینے حضرت موسیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دوریت فیرون دے کزن سی جدہ ناسی حسکیل او دے ایمان دا ذکر اللہ دے قرآن نے کیتا ہے حالانکہ حسکیل دا ایمان چھکویا ہویا سی انہیں ظاہر نہیں سی کیتا لوکا سمڑے کہ میں موسیٰ دا کلمہ پڑھ لیا نہیں لیکن در پر داو سمجھا دا سی انہوں انجھ نا کریا کرو ادھت ذلم نا کرو ادھی مخالفت نا کرو انہیں کہیں دہ تاوہدت اضاب آ جانا ہے انہیں کہے اضابت تاوہدت فیر وی آئی جانا ہے کہتا سچا ہے تا عضاب آ جانا ہے تا جے سچا نہیں تا پھر وی بعد حضابت تاوہدت آئی جانا ہے کیوں اس واضطے تسی عبام وناس نا بڑا ظلم کر دے کچھ عذاب تے تو انڈے تے آئے گا در پردہ حمایت کردہ سی سامنے لیسی ہوں گا اللہ نے اُدھے ایمان دا ذکر قرآن اٹھ فرما دیتا ہے حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہ الكریم فرما دے نے اس کیل دے ایمان دا ذکر قرآن نے کیتا ہے جدا ایمان چھپے آیا سی ظاہر نہیں سی اُن اترادو دے رکھو ایک پلنے وچ حضرت ابو بکر دا ایمان جدا چھپے آنے سی بلکہ ظاہر سی اُن اترادو دے رکھو ایک پلنے وچ فرمایا رب میں کعبادی قسمیں ابو بکر دا ایمان اس کیل دا ایمان داروں کے تہتے آنے سبقت لیا گیا ہے کیا ہو اس واسدے ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھ کے ڈڑے نہیں بلکہ چھو کے چھلو کے اکھیا خبردار اور کوئی پیڑی یک محمد اے مصطفیٰ ولنوے کھے کیا ہو آج تو بعد ابو بکر نبی دا غلام پڑھ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام پڑھ گیا ہونے کسے دی اینی جررت میں ہونی چاہیے کوئی محلی یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلوٹھے پھر محبت دا تقاضہ دیکھو کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کے چھازر ہوئے ارض کردنے حضور ہونے کلمہ تے پڑھ لیا ہے کہ جے تسی اجازت دے ہو تے درہ دین دی تبلیغ بھی کریے ہونے ہونے لوکانو دا بات دے یہ اسلام بات نبی پاک نے فرمایا جے حالات ٹھیک نہیں جدو ٹھیک ہونے گے تے انہوں اجازت دے دیں گے تے غلام ناز کر دے زید نہیں ناز تے نبی ناز بردار نے سرکار نے ہوتی ناز برداری فرمائیے دل نہیں توڑیا ارض کیتی حضور جے تسی کہہ دے ہو یہ نہ کلمہ ڈھا رہا ہوندہ ہے تے ڈر نہیں ہوندہ کن تم خیر امت نو خرجت لن ناس تیڑا تو آڈا ہو جائے ہو سارے انہوں آلہ ہو جائیں یہ اسی آلہ ہو کے نہ کلمہ ڈھرئیے حضور چلیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چل میں بھی تیرے ناز جانا مکہ دا چھوکا گیا میرے آقا پتھر تکھڑے ہو گئے اور میں کافر ہوں تھکے تھے نہیں بالکل جاگ دے ہو تازہ دم ہو پھر اچھی آکھو سبحان اللہ ایک واری فیرہ کو محبت نہ سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کافر ہوں میری چالی سالہ زندگی دی کتاب تو آٹے سمڑے میرا پچ من تو آٹے ویچ گھودر ہے لڑک من تو آٹے ویچ گھودر ہے مدھیڑ پن تو آٹے ویچ گھودر ہے میری چالی سالہ زندگی دی کتاب تو آٹے سمڑے اگر کوئی سفہ داغنار میرے سمڑے کرو سارے بیعاں کے زمان بولے انتہ میلو مصادق یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُس ہی امانت دار بھی ہو سچے بھی ہو میرے آقا فرمایا یہ پوری زندگی میں کدھی چھوٹ نہیں بولیا آج بھی سچ پیا بولنا کلمہ پڑو مسلمان ہو جاؤ لوگوں جدو میرے آقا دی جبان تے کلمہ دل فضائے اونا پتھر پھڑ لے پتھر مار دینے حضرت بھو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دھوڑ کے گئے سرکار نو اپنے جسم دے کھلے چھپا لیا پتھر سجی ہو آیا جسم سجی آگیا پتھر کھپی ہو آیا جسم کھپے آگیا پتھر سمڑی ہو آیا جسم سمڑی آگیا جلے زخم لگے نے غلام دے جسم دے لگے نے آگا دے جسم دے ایک زخم نہیں آیا حضرات تو عجو کرو اونا ہی نہ ماریا اگر آپ نے خاندان والے نائوں دے آپنوں قتل کر کے جلے جاندے جدویں اٹھا کے لے کے گئے ترے دن بے ہوش رہے ہوش نہیں آیا دنہ دنہ تو بعد جدو ہوش آیا اکھاں کھلیا سمڑے میں بیٹھئے سبحان اللہ نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری تے ماں بھی پھر ادھرات ابو بکر دی اکھاں کھلیا دوڑ کے پتر دے نیڑے آئی ترہے دینا تو بھار پتر نو ہوش آئی ہے پتر پانی لے کے ہاں کھاں پہلنا دا سی میرے آقا دا کیا مسلمانوات جسی سمجھوتے کرنے سمجھوتے رب کعبہ دی قسم اسی سمجھوتے کرنے نبی دی محبت تے نموز تے سمجھوتے برادریاں پیٹنے جرگے پیٹنے پیلیاں سانجیاں رشتہ داریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بستر تے پہے ہوئے زخم لگے ہوئے تے ماں پوچھ گئے پترہ پانی لے کے آوا آکھا ایمبال پانی نہیں پیڑا پہلا دس میرے آقا دا کیا میں پترہ ترے دن گھدر گئے لے میں روٹی نہیں ہوں کھا دی روٹی لے کے آوا آکھا ایمبال روٹی نہیں کھاڑی پہلا دس میرے آقا دا کی ہالے ماں کہہ دیے وے پترہ کی دے بھلوں سوال کر لے اگر تیرے خاندان والے نہ یوں دے اوہ تینوں قتل کر کے چلے جان لے آکھا ایمبال چپ کر جاؤ اوہ دے بارے ویچ لفظ نہ بولی عشق دیا رمضہ میں جان لہا تینوں کی پتا ہوئے عشق دیا رمضہ میں جاننا تینوں کی پتا ہوئے اور پھر توجہ کرو بندے نو زخم لگے ہو بستر تے پیہ ہوئے تے محبوب دے دیدار دے تڑپ ہوئے محبوب نو اجھے دے رہے شاعر کہنا ہے ایسا روگ لگا میری جندڑی نو ایسا روگ لگا میری جندڑی نو نہ موتائی نہ آرام آیا مہی وعدہ کر گیا ملنے دا مہی وعدہ کر گیا ملنے دا نیجے آپ آیا گھولا سلام آیا مہی وعدہ کر گیا ملنے دا نیجے آپ آیا سلام آیا نبی پاک لڑی نو کسی ہے سبیب نہیں لڑ کیونکہ جلے درد دیتا آئے ہو ڈیوے دوا نہ مریض ہوا وہ تبیبے ہوئے جلے درد دیتا آئے ہو ڈیوے دوا نہ مریض ہوا وہ تبیبے ہوئے جندہ نکلے یارے دے قدمہ بچی جندہ نکلے یارے دے قدمہ بچی جدو نکلے حبیبے قریبے ہوئے جندہ نکلے یارے دے قدمہ بچی جدو نکلے حبیبے قریبے ہوئے نبی پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو ماں مجبور ہو گئی سہارہ دے کے نبی پاک دیبار گئے چلائے کے گئی ہیں سب تو پہلی گل توجہ کرو محبوب نازہ مڑا ہو رہے محبتی مجبوری محبوب کو پچھے تیرا کی حال محبوب دی کوئی مجبوری نہیں تے جے ناز نہ ہوئے تے محبوب ہی نہیں نکھرا نہ ہوئے تے محبوب ہی نہیں محبتی مجبوری ہے تے جے محبوب پچھے محبنوں پہ تیرا کی حال ہے تے ذرا سوچ کے دس و دل نہ کل بھی کفیت نہ کہ جدو محبوب دی زبانے جو نکڑے پیار بھی یہ نہ ہوئے تے محبوب پچھلے تیرا کی حال ہے تے اس سے میرے ساریاں پیڑا مکنے جانے ہیں ادھرات دیوکار ادھرہ تبوکر نبی پاک دیبار گئے پہنچے میرے آقا علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوگے بازو پسار لے میرے آقا فرمایاں ستی تیرا کی حال ہے ادھرات دبوکر دیاں کھوے چتھ رو آگے رو کے کہتے لے سوڑے آئے جے تسی ٹھیک ہو میں نو کجھ نہیں ہویا آقا جے تسی ٹھیک ہو کلو مصیبت انبادہ کا جلل جے تسی ٹھیک ہو تو میں ٹھیک ہوں میں نو تو کجھ میں نہیں ہویا آقا میں ٹھیک ہوں تھا میرا آقا فرمایا میں تن واقعہ سی نا احلات ٹھیک نہیں جیڑا ساڈینہ لا لیندہ ہے ساڈھی جاندہ بشنر کھڑ جاندے ہیں جیڑا ساڈینہ لوندہ ہے ان لوگ کی پتھر بھی مار دینے griMe ڈ NATO – اسے جیڑا سوں میں ہوں آسان مار دینے رہیے جے کوئی مارے اے بٹے نوڑے یار دے پارا سیئے تے جے کوئی دے میں اے گاڑ غلام میں تے جی جی اس میں کہیے ہیں جے کوئی سٹے میں کتڑ کھوڑا باغ روڑی دے سیئے کادر دے ہاتھ ٹو یا باغ جو میں لکھے او میں رہیے ہیں ہاتھ ٹو ہاتھ ٹو ہاتھ ٹو ہاتھ ٹو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دا گلا باپ نے کیتا تو مو تا چانڈ ماری نبی پاک نے فرمایا باپ تے مو تا چانڈ ماری نبی نہ چھڑ دے ہو خانتانے کوئی سمجھوتا نہیں اللہ کیا اللہ کیا اللہ تے رسول دین امو اس واسطے جان جاندیتیں جائے ایمان نہ جائے ایسے ابا اکرام دا ساڑھے واسطے سبق ہے اب بے دادب نہیں کیتا اللہ نبی پاک نے فرمایا تو باپ دے مو تے تھپڑ مارے ہیں نبی پاک نے دسیا پے او فیروی ترا باپ ہے تے دے تو مرادے ہوئے کہ باپ تے مان پاوے وہ مسلمان نہیں ہوئے تو اڈے اولاد واسطے حق بن داؤنا دا دب تحترام کرو نبی پاک نے فرمایا باپ تے مو تے چانڈ ماری حضور تلوار نہیں سینے تا گردن کلم کر دن تا کیوں تیرا گستاق میں نو ایک کا کچنگا نہیں لگا تے سکا پتر حضرت ابو بکر لیٹے ہوئے تے سکا پتر آگا دا باڑی تسی ترہا باری میری تنوار دی ذات تھا لے آئے ہو تے میں تو انو باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے حضرت ابو بکر اٹھ کے باگا گا پر میں تو تے جنگ دے وچ دی گل کرنا ہے جنگ تے جے شروع نہیں سی ہوئی تے تیلو میں دشمن دلشکر وچ بے کے تے نبی دی بار گا چلتے تیسی حضور گمسان دی جنگ تے باہ دے چوئے گی پہ انو پیو پتر دا پتہ نہ لکھ جائے میری تنوار تھا لیک بار یا جانا قدید تے نو پتر سمجھ کے معاف نہ کر دا دین دا دشمن سمجھ کے ٹکڑے کر کے نبی دے قدمے ٹھیرنا دے ہونا کوئی سمجھوتا کیتا اولی بولے تُسی کوئی سمجھوتا کیتا نہیں کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات باستے کوئی سمجھوتا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیر بھی تیرا باہ پہ تھپڑ کیوں ماریا ہی اردکار دے سوڑیا ہاتھ میں دلوار نہیں سی تیرا گسنا آخے سوڑیا مینو ایک گھچنگا نہیں لگلا کیوں کہ عشق سجا نصیب اے عاشق عاشق شکے شروع نڑ سجد رات سجد اے نار تالے آدے دن سورج دے نور نڑ سجد اے سوڑی جڑ جڑا پیت کھولنا نا تخت نار منصور نڑ سجد اے میں مکدی کل مقادمہ اے سارا جگتے حضور نڑ سجد مقادمہ کوئی سمجھوتا مقادمہ 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 سرکار تشریف فرمانے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرمایا ہوئے ایک ویڑا آ جانا میں نو ٹھنڈے تک گرم پانی دی لوڑ پہنی ہے ایک غلام دی لوڑ پہنی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سالے جدو سرکار دی گال سنی اٹھ کے کرانوں چلے گئے وقت گزر دا رہا حجرت دا ویڑا آگئے اللہ فرمایا سونے مکہ چھڑ عرض کیتی سونے مکہ کی میں چھڑا ایتھے تیرا پیارا گھارے ایتھے صفات مروہ تیریا نشانیاں آب زمزمے ایتھے میری ولادت گاہ مقام ابراہی میں مولا میں مکہ کی میں چھڑا منو مکہ نل بڑا ہی پیارے میرے رب فرمایا سونے مکہ چھڑ کے دلے چھوش ہو مکہ نل تیروں پیارے جتھے تیروں میں کلنہ ہوتے نل منو پیارے میرے ایک بندان دا تُسی مکہ دی شان بیانی نہیں کر دے مدینے دی کر دے ہو حالا مکہ چھک نماز پڑی ہے تا لکھ دا سواب مدینے میں پنجاز آر دا تُسی لکھ دے سواب دی گل چھڑ دے دے ہو تا پنجاز آر دی گل کر دے ہو میں کیا مکہ ویچ ایک لکھ دا سواب میرے نبی پاک دی عظمت نو ظاہر کر دے ہو کیونکہ میرے نبی جیدو حجرت کرن لگے سن عرض کیتی سی مولا منو مکہ نل بڑا ہی پیارے میرے رب فرمایا سونیاں جی تینو مکہ نل پیارے نا جیڑا ایتھے ایک پڑے گا سواب اللہ خدا تا کرتا مکہ ویچ بھی ایک لکھ دا سواب میرے نبی پاک دی بجا تُم ملے آئے یا اللہ مکہ کیوے چھڑا منو مکہ نل بڑا پیارے اللہ فرمایا دا سونیاں مکہ چھڑ دے تیل ویچ خوشی محسوس کر لے مکہ نا تینو پیارے جتھے تینو میں کلڑے او دینہ منو بڑا پیار میرے نبی پاک دی راتی نکلے اللہ فرما دا بجا اللہ میم بھائی نے آئی دی ہیم ست دو مل خلفے ہیم ست دا فرمایا لوگو جیدہ لڑو نبی نو چھڑا نا چاندہ سا او نا کون چھڑا دیتے جینادار ملانا چاندہ سا او نا دال ملا دیتے مولا کنہ کون چھڑا یہی کنہ دال ملا دیتے جواب آیا کافران کولو چھڑا دیتے صدیق نا دال ملا دیتے مولا ایک پاسے صدیق کلہ ایک پاسے مکے والے زیادہ اللہ فرما دا تو سی نہیں جاندے میرے صدیق دا خلوص پورے مکے والے ہاتھ پاری ہے پورے مکے والے ہاتھ حضرت ابو بکر دا خلوص پاری ہے اچھا ہونتی رات دا ویڑا ہوئے کوئی کسی تبو ہے تا جا کے تا کنڈی کھڑکائے جیڑے بندے عمرہ کرنواست گین ہیں یا حاج کرنواست گین ہیں ایک روڈ نکل دا ہے انہوں اشارہ ہجرہ کر دے ہجرت وڑا رستہ جدو میں عمرہ تکیا میری رہائش اس سے اشارہ دے اس سے جگہ دے کول چھوٹی جی مسجد ہے جیدہ حضرت ابو بکر لوگ کی ایک اندھنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دکار مبارک سی ہوتے سرکار اپنے کاشانہ پاک کو ادی رات میں چلے حضرت ابو بکر ابو اطاقائے وہ راستے نو پھر اتھو ہجرت کر کے گئے انہوں اشارہ ہجرہ کرنے ادی رات پہلے سرکار اٹھے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازی تایا گوہ کھڑکا ہے کچھ بندے آسے دروازہ کھڑکے گا پہلے تو اٹھنگے اٹھنگے پہ دروازہ کھڑکے آواز پوری آئے گی کھڑکے پہ اٹھنگے 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 کھاوڑی آلیہ کھا مازدے کمیز پھڑنگے کمیز پانگے پھر آلیہ جی اندر دا دروازہ کھول کے بار جے بار بھی لیٹے آئے تا اٹھنگے تا جائے گا پچھے گا کون ہے وہ بندہ اپنے ناند سے کہے جے جانوں ہویا تو دروازہ کھولے گا تو جے جانوں نہ ہویا تو بولتے چھڑو دروازہ نہیں کھولنے یعنی یہ جو کہو پہی بندے دے دروازہ کھولنے تک کچھ وقت لگتا ہے پھامے تھوڑا ہی لگتا ہے کچھ وقت سرفن دے میرے آگا نے کنڈی کھڑکائی ہاتھ پیچھے نہیں آیا پیر پیچھے نہیں آیا تے دروازہ جاٹنا نے کھول گیا میرے آگا بیکھیا سامنے ابو بکر کھلو تے ہوئے میرے آگا فرمایا سکتہ نہیں ہر سے کہتے حضور یہ کوئی آج رہا دا معاملہ تا نہیں پہ تُسی منوان دے ساؤں جانا سی یہ کوئی آج رہا دا معاملہ نہیں میرے آگا تُساں فرمایا سی یہ کوئی آج رہا دا معاملہ تا نہیں میں نوٹھنڈے دگرام پاڑی دی لوڑ پیڑی ایک غلام دی لوڑ پیڑی سوڑے آن ربے کعبہ دی کس میں اوہ دو دو لے کے آج تک میلوں نیدری نہیں آئی میں ستا ہی نہیں ساری رات حضور ہے آج دی رات دی گل نہیں جدو تُساں فرمایا سی ایک ویڑا آ جانا ہے اوہ دو تلاکہ آج تک میلوں نید ہی نہیں آئی اے ساری رات محلے والے گیاری نید سوڑا دل سوڑے آدھے ساری رات جاگ کے تیرے کشانہ پاک وال ندر اللہ کے تے ساری رات اے یوڈی کا رکھ داریا کھلی نکھی ایسا نیدہ والی پاری اوڈی کا مینو مدلی نید کھلی رکھی اچھا نیدہ والی پاری اوڈی کا مینو مدلی دی قدو آدھے گی آگ کا دی سوڑی قدو آدھے گی آگ کا دی سوڑی اوڈی کا مینو مدلی دی نارا اے تکبیر نارا رسالت نارا اے تحقیم نارا اے حیدری علماء احلِ سُڈنَج خون رستہ بڑھتا تو ذرا غور کرو وہ دوں کڑھا رستہ سی تھلے کھلو گیاں کر کے اُتھے تیان ماری ہیں تو بندے دے حواس باغتا ہو جاندے نے یہ تھے جانا کس طرح انہیں سفر کر کے جانے تائی کنٹے لگ دینے سال ہے لے کے جانے کہ عضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک وہ اپنے موڑ دیں آتے چکے وہ جو ہے نا میری تکل اتھو تک کم کر دیئے کہ جن نڑے نگے قتل کرنا مارا جاوے تو پچھے پہی کوئی بکشش نظریہ ہے تو واقعے پہ نہیں واقعے اچھا پھر نہیں تو پھر سینچری پوری کرو سو مار دے تو پھر جاوے فقیر کھڑ اللہ دے ولی کھڑ ان واقعے کو سو قتل کی تیدی کوئی بکشش نظریہ تو واقعے کا ضرور ہے واقعے کا کی واقعے کا اینج کار فلاں فلاں جگہ تے اللہ دے نیک بندیاں دی بستی ہے ولیاں دی بستی ہے اتھے جا اللہ دے ولین الملاقات کر اللہ دے ولیاں دی صحبت اللہ تیرے گناہ ماف کرے گا اپنی بستی ہے چو نکڑے ہیں بضا ہے تے نیکاں دی بستی دور سی تے بضاں دی بستی نیڑے سی رستے ویچ نکلتے ہی ہو دی موت واقعہ ہو گئی جنت دے فرشتے بھی آگے جنندے بھی آگے کھچن راگ پہ یا اللہ کریے کی فرمایا فاصلہ ناپلو جے اگر نیکاں دی بستی دی نزدی کو ہے جنتی ہے بریان دی نزدی کو ہے دوز کی حالان کے بضاہر ہو بریان دی بستی دی نیڑے سی اجے نیکاں دی بستی دور سی اللہ تعالیٰ جدو ناپلنگے نا تے رب کائنات رو نسبت اے اہود یا بڑی پسکن دے اللہ نے زمین نو حکم دے دیتا ولیاں دی بستی میں سکڑ جا بدان دی بستی پھیل جا جدو فاصلہ ناپلنگے نیکاں دی بستی قریب ہوگئے ہی بدان دی دور ہوگئے میری اکلیں کم کر دی ہے جدو تھی سوڑیا اجادت دے وہ آج میرا دل کردائے میں سواری پڑ جاؤ تسی سوار پڑو میرے آنکہ انکار نہیں کیتا میں نے ایک بندہ کہنا کہا لہو جی حضرت علی نے تیا کیا سی مزور میرے موڈیاں تے تسی چڑھو تے سرکار میں تو نبو ودہ پاہر میں چوک سکتا تے حضرت ابو بکر دیکھن دیا تے پھر کیوں بے گئے میں کہا نبی نو پتا سی نا پھر جی آج نبو ودہ چک گیا تے خلافت تب یہ دے موڈے ہوتے ہونے نبی جان دے سنس سرکار کندیاں تے بھاگے توجہ ہے توجہ ہے میرے بھاگے جہ دو بندہ بھائی دیا نا تے بندے دیئے کلاتے ایک در ہم دیتے دو جی ایک در حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تو نبی پاک نے اپنے کندیاں تے بٹھایا تے لے کے چلے تے دل شوچ آگئی آج رحمت اللہ العالمین تیرے اُتے سواری پہ کر دے آج جنیاں رحمتان لٹنیاں نین لوٹ لے جنیاں رحمتان لٹنیاں جاندیاں نین لوٹ لے قدی سجے قدم ربوسا قدی خبے قدم ربوسا میرے آقا سلام نے فرمایا صدیق کی پیا کر لے عرض کی تھی چھوڑیا میرے آج پیا کرنا ہوا میرے آقا فرمایا ایک اڑا میراج قدم پیا چمنائے قدم پیا کرنا عرض کی تھی چھوڑیا تیری میراج ہے کہ تُو نہ جانے کہاں تک پہنچا میری میراج ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا حضور میری دے ہی میراج ہے میں تیرے قدمہ نبسا دینا جنے قدم رشے اولاد لگے نا جو نہ نبسا دے کہ اپنی میراج کرنا حضرات غار آگئی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں عرض کرتے ہیں حضور آج میرا دل کردائے میں میز بان پڑھا تو تُسی مہمان پڑھا کہ میں تو اڑے واسطے جا کے غار نو صاف کرنا تو پھر تو انہوں اندر آن دی دعوت دیا میرے آقا علیہ السلام میں فرمایا ٹھیک ہے کہ ہن توجہ کرو حضرت یوسف علیہ السلام دے دور دس اب پک چلیا علماء لکھ دنے کہ انہوں پتہ چلیا کہ آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دی سر زمین تر تشریف لے آنگی انہیں عرض کی تھی مولا منو اس نبی دا دیدار ہو جائے اللہ فرمایا اتھے پہنچنا غار میں تیرا کام میں نبی دا دیدار کرا دینا میرا کام کا کئی سالہ دا سفر کردہ او نبی دا عاشق ساتھ ہے اس غار چاہ جائے نبی نل محبت کردہ انہیں ایک سراخ کردیا دوجہ کردیا تریجہ کردیا عاشق سینا بھئی ایک ولو آمانگا جب باندو یا تے دوجہ جب باندو یا تے تریجہ چوتھا سو سراخ کردے انہوں اے نئی سینا پتا جڑا نبی نلاؤگا وہ صدیق ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے بیکھیا سو سراخ میں سفر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دستار نپاڑیا نڑے نمیں سراخ بند کیتے ایک ہوتے راگے تے نبی پاک مدعوت دے تے حضور تشریف لے آو میرے آقا دے درے آئے رحمت جو اشہ جا گیا میرے آقا فرمایا ستیق میں تُو ساتھے واسطے غار صاف کی تیئے اسید تیرے واسطے مزار صاف کرا وانگے تُو سنو غار میں چونڈی دعوت دیتی اسید تے نو مزار میں چونڈی دعوت دی آگے تُو سانڈے دشمنانو غار میں چونڈ تو روکے گا اسید تیرے دشمنانو مزار دے اور دروں کا ہسید تیرے دشمنانو مزار تے انہ آج جبی جاندے میں جاندے میں جاندے میں ڈوں ہوتے سے حبہ اکرام دیاں کبران نام ابو بکر و عمر کا سن کر تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سنائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیوانے ہو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی گود نچ نبی پاک نے اپنا سار مبارک رکھا سرکار لیٹ گئے اکھاں بند کر لیٹ گئے ساپک کھوڑ تھنی آیا دیکھے بند دو جی تری جی چوٹی پنجمی چھین اوہ سسرہ آیا جتے ابو بکر دی اڈی ایک وری ڈنگ مارے جنبش نہیں ہوئی دو جی وری مارے جنبش نہیں ہوئی تری جی وری مارے اکھاں چوبے ساختا اکھرو نکلے چہرے در رنگ زردر نبی پاک نے رخصار مبارک کے اکھرو آدھا قطرہ دے گیا میرے نبی پاک نے اکھاں کھول کروئے کہ صدیق رونہ کیوں ہوئے ارز کیتی سونے ہیں ساپک ڈنگ مارتا ہے میرے آقا فرمایا اے نا آخ ساپک ڈنگ مارتا ہے ساپک لوکانی تصدہ پہاں جننے نبی دے بوئے تے اوڑا ہوئے پہنا صدیق دا بوئے کھڑکا کے آوے ورنہ نبی دا بوئے نبی دا تر نصیب نہیں ہو سکتا جننے دیر تک صدیق دا بوئے تتستکنا چلے آجڑا ابو بکردہ نہیں ہو نبی دا نہیں ہو سکتا میاں زاب گردے آنسے آنسے وی امیر گداری چلے خانے ہزاراں مالی پاگے نئی بے کھڑ دے دا مالی پاگے نئی بے کھڑ دے دا آجڑا جدو بہارا سرحان اللہ نبی پاکسہ بے لولاد خرائے ارسال خرائے حیدری خیدی مرشدی خیدی مرشدی خلام ہے خلام ہے سوچے خلام ہے خرائے حیدی رسول میں خورتی خبول ہے یہاں دا عشق روستہ باستہ خرائے ارسال خرائے حیدری خیدی مرشدی خیدی مرشدی توجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے پیاس لگ گئی سرکان نے لاب مبارک لیا جڑا ڈنگ مارے سو دہ زیر ختم ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے الفاظ سنو جڑے کا نبی کو کوئی اختیار نہیں نبی کر کچھ نہیں سکتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دے اے الفاظ میں تو اڈے سامنے جڑے عرض کر لگا توجہ آپ نے فرمایا جڑی زندگی میں نے رب نے عطا کیتی سی غار بچ سپ دے ڈنگ مارن اور ختم ہو گئی سی غار تو بعد بڑی زندگی میں نے مصطفیٰ نے عطا پڑا تیجے اختیار ہی نہیں سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے این جی کیوں آنکھیں اے لفظ کیوں آنکھیں پتہ چلے ہیں نبی پاک اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتے نے اپنی خدای دا بادشاہ بنا کے کلے آگئے پھر حضرت ابو بکر فرما اندینے میں نے پیاس لگ گئی میں رجل کہ کیوں دور پیاس لگی سرکار فرمایا غار دے اندر جا کے پیلے انتو سی غار تکیئے جڑے اتھے گئے ہو ہاں فرما اندینے میں دلنے سوچیا پی غار سرکار دے ہوتے بھی پانی دی نیر پی چل دیئے پانی دو دی نلو چٹا شاہ دی نلو مٹھا تھے امبر نلو زیادہ خوشبودار سرکار مسکرا کے فرمایا یہ نیر اتھو دی نہیں اے نیر جنت دیئے اللہ نو پتا ہے صدیق نو پیاس لگیئے رب نے فرشتیا نو حکم دیتا ہے ایک نیر دا رخ غار وال کھول دے ہو ابو بکر پانی پی کے اپنی پیاس بجائے ہے جمانہ مطرف صدیق تیری شان کا ہے جمانہ مطرف صدیق تیری شان کا صدق کا ایمان کا ایکان کا اسلام کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنابی صدا کا دنگ کے پوری دنیا تے وجہ رہے اور میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو میں نے ایک بندہ کہاں دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبینا المحبت تکیتی یہ پر صلح کی ملے کتاب دنہ تزیل علم والحکم فیر سید اکبر علی شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ علیہ وآلہ لکھی کتاب آپ فرمان دے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہواں مٹھی مٹھی چل دی تے قبرستان دے کھوڑوں دی گدرے تے داری دے خلال کر دیں اکمال ٹٹیت کبرستان چڑے گا اللہ نے فرما فرشتین وعذاب چو تخفیف کر دی انہ دی کبرہ چو جنم دی کھڑکیاں بند کرو جنم دی کھول دی مولا تُو آپ یا کیسے گناہ گارنے بادہ مال نے عذاب دی اللہ فرما دا میں نے گناہ ماں والوے کھان یا یار دے یار دی داڑی دے وار والوے کھان جی دی داڑی دے واردی عظمتیں ادھا اپنا کی مقام ہوئے ادھر آپ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس تے بڑے حملے ہوں دے اور میں گل تو اڈیس ہم نے دکھ ارض کرنا چاہنا کسے پارٹی دے رہنمانوں کو بندہ گل کرے جلوس لے کے اسی سڑکان تے نکل جانے ہیں ساڑھے لیٹر دی گل کیتی جے کیوں کیتی یہ لیکن مسلمان پتہ نہیں کتے چلا گیا ہے نبی پاک دے مازاللہ خاکے بنائے جارے یہود و نصارہ نبی پاک دی دختی رگن اپنے مسلمانہ دختی رگن چھیڑ دے لیکن مسلمانہ دے کانتے جو نے رینگ دی سانو میدانِ عمل چون دی ضرورت ہے کردار دے غازی بڑھنے دی ضرورت تو میں ارد کرنا چاہنا نبی پاک دی محبت واسطے اگر سانو اپنی جان تا نظرانہ بھی پیش کرنا تو بے تے سانو گریت وی کرنا چاہی دا گو بل کی حالات ایسے نہیں کہ ایسی گل نہیں کرنی چاہی دی پر ایک گل دے نت رکھو کہ نبی پاک صاحب علیہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دی محبت ویچ سننی مر تے سکت ہے پر درود پاک تے پبندی برداشت بھی کر سکتا اے زینج رکھو کنجر کھانے تے کوئی پبندی نہیں ناچ گانے تے کوئی پبندی نہیں ساڑھے سپیکران تے پبندیاں مسجدہ تو سپیکر اتارے گئے بے حکومت بقت میں دسنا چاننا اور فوج میں برملا طور تے کرنا چاننا کہ پہچان پیدا کرو ہر داڑی بڑا بندہ ٹیررسٹ نہیں ہدا درود والے تے برود والے چھ پہچان کرو درود والے کیڑے میں تے برود والے کیڑے میں سنیوں دن رات نبی تے درود پڑھیا کرو تاکہ تا دن دبائیں چھو نکلتا درود لوگ کرو دسے اے درود والے نے برود والے میں نو آخر تے کبلا شاہ صاحب نے فرمایا سی کہ جی او بگوان وڑا واقعہ سنانے خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ لے میں او تو اڑی سامنے اجمیری رحمت اللہ خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ لے آپ دی ڈیوٹی اجمیر چلگ گئی تے ڈیوٹیا لانوالی ذات حضور غوث سکالین غوث سمدانی محبوب سبحانی گندیل نورانی حضور عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی جس میں ڈیوٹی لگ گئی خاجہ صاحب اپنے درویشہ نوناڑ لائے چلے آرہیں جنگل دیں وچوں نہیں گزر دیں ایک درخت تھلے سستانوار سے بیٹھ گئے سال لین واس پھر ثبی راجت غلام آئے اونا اوٹھ ہاتھ پھڑے سانو تھے آنکہ بابا جی کہا لگے بابا اتھو اٹھا سا اوٹھ بیٹھانے نہیں بابا کیا بزرگان تنگ نہیں کریدا جاؤ اپنی راہ لوکہ دیں اورتھے بٹھاؤ نہ کرنا آسا اتھے بٹھانے نہیں تنگ کیتا بابا جی فرمان جاؤ بٹھالو پھر بیٹھے ہی رہنگے اللہ دے ولی دی زبان وچو گالے نکڑے اللہ پوری نہ کرے اے نہیں ہو سے اللہ دے ولی تے چلا گیا مگر انہاں ٹیل آش اپر اٹھے پھر تھوی راڑے کل گئے انہاں کہا ٹیل مار شد اٹھ نہیں اٹھے انہاں کہا باب اٹھا رہا سی زبر دستی اٹھا رہنگے ہوڑ نہیں اٹھے انہاں کہا اچھا اٹھے کرو بابا لب وقت دی نزا کرو سمجھو جاؤ جا کے معافی مفی منگو ترلا کرو معافی مانگلو پھر باقی کام باد اٹھ کر آگے انہاں بابا جی بیٹھے نیزور کرم فرماؤ دعا کرو اٹھ کلو ساڑھ کلو غلطی ہوگی معافی دی بابا جی رحم دی اللہ دا ولی دا فرما جاؤ اٹھ کلو تی جس وڑے آئے تو اٹھ کلو تی چلے گئے بابا جی چل دے چل دے اجمیر شہر سامنے بوت خانہ سڑک لنگ دی سامنے اجمیر شہر درمیان میں بابا جنے ڈیرہ لالیا سڑک لالی انہ ایک رواج سی جدوں میں کسی بچی دی شادی کر دے سڑ ایک بچی دی سی اوہ دے ہاتھ چلٹ ہوئا دا تھا پانچ سا دو دیا سہ لیا تو الکی نال لائل لگ مجان دیا مجان دیا بڑے خوش بچے انہ سمجھائی نا اے جڑیاں اے کنجر خانے جڑے نے اپنے جڑیاں نبی پاک دے ملا دی محفلہ سجایا کرو جیڑا کم نبی دے ذکر تو شروع ہوں دا اوہ دا آخیر بھی چنگا ہوں دا حضرات نبی پاک صاحب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں اوہ بچیاں پانچ سات کوڑوں دی ٹول کی میں جانتی یا یا لنگ یا ایک مچی دے لڑوان دا تھال بابا جی نے بیکھ جانتی بابا جی جی بابا بی بی کھلو گئی تو ہاتھ لڑوان سات کردی کی سامنے کھلو گیا دی بگوان جی کرپا کرو بگوان اوری چوپ آج میں تُسی چوپ آج بگوان جی کرپا کرو بگوان اوری چوپ بگوان جی کرپ کرو بگوان اوری چوپ بابا جی سامنے آگے بطن مخاطب کرکے کہنے انہیں ترہ وری تن واقع لڑو کھا کھانا کیوں نہیں انہیں آن تھگے کیتا ایک کھانا دو کھالے ترہ کھالے اوڑی اوڑی تھاڑ میلا بچی سوچا لگ پھئی بگوان لڑو سامنے بندے بندے سامنے 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 لڑو سامنے لڑو سامنے 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 ورن سلامنے یہ اعلان کرتا ہے جی لیکن ہون صورت آلے نہیں اسیت اعلان کر سکنے بچی اندر داخل ہوئی بچی اندر داخل ہوئے بچی انوازرہ ہو گیا بچی تشریف لے آئے اندی بگوان جی کرپا کرو اندر آت بابا جی سمڑے آگے جدو بگوان لے لکھیا یو ہوئی اوچھی آکھو اوڑی اوڑی بول دے ہو تسی اوچھی آکھو اوہ ہوئی بگوان لٹو کھانے شروع کر دیتے جنے بندے کھولنے سارے کلمہ پڑ گے بچی بہت نوٹھو کر مار دیئے تے بابا جی والی شارہ کر کے کھل دیئے دوسری یہ نوبر دے ہو آج تو بعد میں نوبر آئے اس نے پتہ کا عشق میری جان ہو گیا ہو گیا ہے اس نے پتہ کا عشق میری جان ہو گیا ہے ہو گیا ہے یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا ہو گیا ہے یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا پڑ سبر کے وہ میری محفل میں آ گئے ہیں کیوں یا بیٹھے بٹھائے عشر کا سامان ہو گیا ہو گیا بیٹھے بٹھائے عشر کا سامان ہو گیا اور میں نے پیارے یار پہ پڑی اس طرح نماز کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا ہو گیا کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا بیٹھ میں برتھ بی راجہ برتھ بی راجہ انہوں جا کے دور سے آیا انہیں کیا ہو بابا لوکہ نے کلمہ پڑھائی جو جاندہ ہے ایک نگاہ لالی لوکی مسلمان ہوں دے جاندہ ہیں انہیں کہہ کردہ کی انہیں کہہ پانی لڑی کام کردہ ہے لوٹہ لے جاندہ طلاب تجاندہ ہے پانی پڑدہ ہے بضوع کردہ ہے مسلحہ وشار دہ ہے نماز پڑدہ ہے صرف سجدے چرکھ دہ ہے لیکن ایک گالے جیڑا کانوں میں یوں کر دیا پانی تو شروع کر دیا انہیں کہا پانی بند کر دیو تریس ہو سپاہی دی بیوٹی لہ دیو طلاب تو بابا پانی نہ لوے انہوں کو بابا جی ہوتا نہیں تھنڈا یا ایلی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتیرے ہیں اہم اوہ نہیں ساتھ پکی شریعت متحرہ دے پابان ساتھ نماز نبک تو اہل اٹھا پھاڑ لے سندھے طلاب لے انہیں کہا بابا روک جا کتھے چلے انہیں کہا پانی لے انواز دے چلے ہم وضو کرنے انہیں کہا پھر تھیرہ جایا کھے پبند دیئے تو پانی نہیں لے سکتا انہیں کہا اچھا جے تسیس پانی تو ڈکی ہے میرے نانے دی شریعت دے وے اے پانی نہ ملے تے پاک مٹی نہ تیمم کرو میں تیمم کر لے دے خیال آیا تیمم کھوے ہووے پانی تے موجودے شریعت دا مسرہ تے وے کمیل تک تحریک کرو کوشش کرو پانی لب داتے پانی نہ لب داتے پانی نہ لب داتے پھر تسی مٹی نہ تیمم کرو تے پانی موجود ہے انہتے تیمم یوں بابا جنے کی تا لوٹا پھڑے ستے بوت خانے گئے ہاتھ تے چھتر پھڑ لیا تے کولا پھڑاتو دے ہاتھ تے چھتر ایک کماری ہے چالے پانی لے گیا باوہ آروری ٹور پہ ہاں جی میں تجھے ٹورے جاندے ہوں کلہ کلہ کل کے تجھے بھی میرے باستہ جب بگوان ہی بڑے ہاں جی حضرات بگوان اوری ٹور پہ ایک مندہ دھوڑ کے پھر تھویرانی کو گیاں دا راجہ جی غضب ہو گئے انہ کا کیوے کھئی انہ کا غضب ہو گئے بگوان اوری لٹا چائی جارے لدر کھائی جارے مندہ ہی آلے انہیں آگیا چاہا بابا جی دل جی خیال آیا پہ یہ نہ روز دے اڑیے ہوئی کام کرنا ہے یہ نہ منہو پانی لائن نہیں دینا تو میں نماز پڑھنی بابا جی نے آگیا چاہا لٹا لیا گئے تلاب دے کھوڑ گئے انجھ کر کے انگلی دا اشارہ کیتا ہے سارا پانی تلاب دا ایک لٹے چھ بند کیتا بابا جی لیا گئے طور پہ انہیں جگہ ہوتے بیلی جڑے سپائی ہوں تھی کہ اٹھی لگی سی تلواران ہوتے سوٹیاں سارا کوئی ہوتے سوٹیاں تو جا پھر تبیر آجہ دبویچ بیٹھے راجہ باہر نے کہا تو سی اتھے اندھے جی چھوٹیاں ہو گئی ہیں انجی جناب چھوٹیاں ہو گئی ہیں وہ کہا دیئے چھوٹیاں تو آٹی ٹی اٹھی تلاب تے ہوتے تلاب ہیں کوئی ہوتے تلاب ہیں انہوں کہ جی ہے ہوتے تے گیا ہے انہوں نے انجی کیتے ہیں تے سارا تلاب انہیں ایک لوٹے چکٹھیں کر لیا ہے یہ پورا تلاب ایک لوٹے چھ بند کر سکتا ہے وہ ایک نظر نل نبوے لکھنو کلمہ کے انہیں پڑا سکتا ہے چھوٹیاں ہو گئی ہیں پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے حسین محافل کے انہیں سے جاننے ہیں کہ اللہ سنو عمل دی توفیق دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے نماز میری آکھان دی تھندک جڑا بندہ پانچ وڑی نماز پڑے سمجھ لو انہیں اپڑے آقا نو راضی کیتا ہے جیڑا نماز نہ پڑے انہیں اپڑے آقا نو راضی نہیں کیتا ہے تو ساڑے بچے کوئی بندہ نہیں ہے چاندہ کہ آکر نراض ہو جائے کوئی چاند ہے دا مطلب ہے اسی پانچ ویڑے نماز پڑھا کرانگے انشاءاللہ دا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہیا تو خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا جیے تُساں چانے ہیں تو پھر اللہ چانے ہیں تُس ہی کرو چلو گئی نا اپی ازیب وضو کر نمازتے جانے ہیں نسیتے چلیئے تھے اللہ نے تو انہوں کو پھڑ کے لیا انہیں کنوں بولو تُساں ہونے کوشش کرو گے تو اللہ تفیق دینی ہے نا اس واسطے کوشش کرو گے نا سارے بولو بھئی دوسرے نمبر تے ساڑھی ہیں مائیاں پہنا بیٹی ہیں آجی اس میں افل پاک مصمات کرن واسطے ہیں یا نہیں میں سیدہ زارہ پاک دے چادر تطہیر دا واسطہ دے کے اللہ دی بارگے چے دعا کرنا مولا انہا بیپیاں نو حیاء والی چادر اتا فرما سارے آکھو آگا آمین اس ساڑی ماما پہنا بیٹیاں نے تو سارے آکھو آمین سیدہ زارہ پاک دے سنت عمل دی تفیق دے وے ٹھیک ہے مانو مان دا منصب سبالنے دی تفیق دے وے بیوی نو بیوی دا پیننو پینن دا تینو تی دا اے منصب برقرار رکھنے دی اللہ تفیق دے سیدہ زہرہ پاک جدو شادی ہو گئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی ادھر چلیے آج بھی کئی جدو شادی ہو جائے باپ تھی انو آندہ پتر چال لو ادھر چلیے تھے بندہ کہتے کامتہ گیا ہو گئے بی بی چلی جان دیے چلو جیے بجنے آکھے چلیے جدے کہن تے رکھ ٹور پین درخت ٹور پین جدے بولان تے سرکار اپنی تھی انو آکھے چال پتر ادھر چلیے کہ یہ ادھر چلیے سیدہ زہرہ پاک تیرے مقام تو صد کے جاوا عرض کر دے میں بابا علی کار نہیں آندہ نے تو پوچھ کے آ جانی اور ایک تھے بیٹھے نبی پاک نے نہیں فرمایا میں آواز مبارا تے درخت ٹور کے آ جان دے میں بچیے تینوں میں آکھے تو کرو کیوں نہیں نکڑی میری حکم ادھولی کی تھی یا نہیں سرکار نے مسکرا کے فرمایا بیٹی تو بیوی دا حق ادا کیتا ہے بیوی ہوئے تے اجدی ہوئے جے کوئی آج جے اپنے خامد اجازت تو بغیر کوئی بیوی بار نکل دی ہے نا تھی انہوں سوچنا چاہیے سیدہ زہرہ پاک دی سنت تے عمل کرے نبی پاک کا کھڑوی تے حضرت علی دی اجازت تو بغیر نبی دے ویڑے قدم نہ رکھے وہ سانی وہ سیدہ زہرہ پاک پھر ساڑے ویچے یہ بڑا رواج ہے ساڑے ایسا لاکھ کے دے ویچے ملے بڑے انہیں ساڑے والا دن مخواہ تقریباً ختم ہی اندے جاندے ایدھر بہت زیادہ ہیں ملے میں اگے بھی بڑی مرکنہ تقریر چگل کہیے خدا رہا کسے بیوی نو ملے یا ٹھیلے یا تینا کھڑے یا کرو لوگ کی ٹرالیں گے پاک کے لائے جاندے کدی تُسی سوچو سہی پہ اپنی ماں نو پتر لائے کے جاندے پینڈ نو پرا لائے کے جاندے بیوی نو خامد لائے کے جاندے تی نو باپ لائے کے جاندے کدی تُسی سوچے سہی انو اپنے نال توڑ کے پھر میں انو قادے واسطہ تھی لائے کے چلے ہیں کیوں تھی لائے کے جانے ہیں جی اگر این نیت ہوئے بزرگان دے دربار تے حاضری دین جانے تے جدو توں چلے ہیں او دا کو جانا ضروری ہے عورت دا مانا ہی پردہ جیڑی عورت پردے تو بار نکل گئی عورت نہیں انو تسی کوئی ہور نہ دے سکتے ہو عورت نہیں عورت انہی دیر تک جنہی دیر تک پردے ادھر سیدہ زارہ پاک نے تہزرہ تسمہ بنتے امیہ سنو اکھیازی ایک ڈولی بنا ڈولی بنای گئی چاہو آپ پاسیوں بند فرمایا جدو میری روح پرواز کرے تیج دی ڈولی بنا کے میری میت نو میں چکڑنے تے رات نو جنادہ چکڑنے تاکہ میرے جنادے نویں کوئی غیر محرم آدمی نوے کی ایک نسان قدی سوچے اللوکی اندھر مواشرہ ٹھیک کرو مواشرہ کدہ نہ آیا سی سارے مواشرہ تو اسی اپنے کاریٹ اپنی ٹی پین مانو اکھو نماز پڑ پنج وقت کر رہا نائی دی نماز پڑھ نمازتے جایا کر اہمیں بی بیاں دے چونڈر رہ گئے کوئی نماز نہیں پڑھ دیا حقیقت بات ہے کوئی نماز پڑھ نمازتے نہیں جا دیا تا جیڑی بی بی لو منع کروا کرنگا نماز دی اللہ کیا آگیا اے واپی ہے ساری زندگی پڑھ دیا رہی ہیں آیا تے ہونے ڈکڑنا دے پہلے مولویوں دے خلاف ہو جان گیا سوچنا نہیں پہ یسی ہوتھے لینڈ کی جانی ہے حقیقت بات ہے بی بی دی امامت جائز نہیں تے جس کون دی امام عورت ہوئے ہوتا تا بیڑا ہی گھرک ہو گیا ہاں یہ عورت امامت عورت امامت دے منصب تے فائد ہوتی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور بچ بھی کوئی بی ہوتی امام اس واسطے سانوے سوچنا چاہیدہ ساڑھی بی بیاں پہنے مامانوے سوچنا چاہیدہ کسی اہمی جا کے جناب بی بی ہے اے جی ایسی تے کتار میں چکھلو نہیں اپا ہمیں کتار چکھلو تی اپا ہمیں اگے امام تے ہے میں تے تو کار رہا ہے کہ تیرے تے صرف پنج وقت تی نماز فرض ہے توں آپ کلی کار رہا ہے کہ نماز پڑھ نفلی عبادت کار تے تیری اللہ دی باہر کے چو قابل قبول ہے اپنے بچے انو پاڑ اپنے خامت دی خدمت کر اپنے کارچ رہا ہے اپنے ماں باپ تی ساتھ سوڑے دی خدمت کر تیرے واسطے ای بڑا ہے یہ جائے کہ توں میلے آتے جائیں یا عرصہ سے توں جائیں نہیں قطل تاورتے بھی یہ کام نہیں خرافات میں حالانکہ حدیث پاک دی رونار عورت دا قبر تے جانا جائے دے حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک گلزیں نیچ رکھے آجے جدو دور بدل جائے تو شریعت دا حکم بدل جاندہ اہزیں نیچ رکھے آجے اوہ مفتی ہونی دیر تک فتوہ نہیں دیندہ جنی دیر تک اور فیام نو مدین ادر نہ رکھے نبی پاک بھی حدیث ہے نمی جتی لے کے نماز پڑھ سکتے جیدہ پیر زمین تے انج کر کے لگ جاندہ ہوئے جی پائی نہیں ہوئے نمی اوہ پاک تسی نماز پڑھ سکتے ہو لیکن آج کوئی بندہ جتی پاک مسیطے جائے ہاں اوہوی جتی کھڑکان کے لوکی چنگی راجی تو جتی پاک آگیا اوہ آہدہ روے حدیث ہے اوہ نبی نے فرمایا پڑھ نہیں دیے بلکہ ایک فرقہ ایسا ہے ایک فرقہ ایسا اٹھنی کھلوتا ہے جنندہ جتی پاک پڑھ لنی چاہیے دیے وہ جو ہے نا تو کوئی بندہ بھی حدیث تھی ہے لیکن عرف میں کسے نے قدی پاک نماز پڑھی نہیں اور حکم تبدیل ہو گیا ایسے ترہی بی بیاں ہوتوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جاندیہ رنگہ نے لیکن ہن دور بدل گیا ہے خرافات بہت میں بی بیاں کرو نکل گیا چوکہ چاہ منڈے کھلوتے کسے دی عزت محفوظ نہیں اس واسطے انہ چیزیں مدے ندر لکھ دیں فقہہ نے فرمایا عورت قبرستان اتنا جائے وہ دی بجا کے ہوتے سارے کو محرم ہی نہیں ہوں دے محرم تو ایک کند ہے باقی سارے غیر محرم پاہمیں ہو قبر وچ بھی ہے تو غیر محرم اس واسطے عورتہ دا قبرستان اچھ جانا ہمیں ٹھیک نہیں اگر ایسا کم ہوں دے نماز عیدی پڑھی جندی ہے یا جناب من نماز تصویم واسطے اٹھانجنا بعد ہی پروگرام بنا لیا جندہ ایک کم ٹھیک نہیں دوسرے نمبر تھے محافلے ملاد دی گل کرنے گا بی بیاں دیاں ملاد دیاں محافلے فجدیوں نے اے ہونا چاہیے دیا تربیتی نشستہ ہونیاں چاہیے دیاں پڑھیاں لکھیاں بی بیاں نو بلاو سپیکر نہ لاؤ نہیں سمجھائی سپیکر ہوتے بی بی دی آواز نہ بولے بار تک آواز نہ آوے بہت ساری محافلے چاہیے ہیں ایک پاسے بندیاں نا سپیکر لگا ہوندھا دوسرے پاسے بی بیاں دا بی بیاں دی آواز بہت ہی اندھی بندیاں نہ ہو ایک ہم نہیں ہونا چاہیے دا عورت دی آواز چار دیواری دے اندر روے بار نہ جائے اس واسطے سپیکر بھی استعمال نہیں کرنے ہاں بحافل اندھیاں چاہیے دیاں نے پڑھی یا لکھیاں بی بیاں اور فقہی مسائل دسن دین مصطفیش کے مصطفیہ دے حوالے نہ انہوں درست دیں لیکن سپیکر وغیرہ لاکہ نہیں کاردی چار دیواری دے اندر کسی ناتا پڑھ سکتی ہوں نبی پانک بہت ذکر کر سکتی ہوں لیکن تو آڈی آواز برملہ نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی سانو تفیق دے وے عمل دی جتنے بندے آئے ہو اللہ تعالی سانو آج دی اس محفل پاک دے صدق نل نعمتہ برکتہ نل نوازیں سارے عمل والے بن جاؤ یہ دور ساڑے واسطے بڑا کٹھانے نبی پاک دی محبت اپنے دل لچ رکھو دولت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا آخر دعویان الحمدللہ رب العالم ہمارے وسانو fuerte دوجہ ہر کوڈیروں سے بڑا کٹھانے د پاکتہ موسیقا 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 موسیقا